بسم اللہ الرحمن الرحیم محرم الحرام اسلامی سال کا پہلا مہنہ ہے یہ ان مہنوں میں سے ایک ہے جسے اللہ تعالیٰ نے محترم مہنہ قرار دیا ہے اس مہنے کے عظمت و حرمت آج سے نہیں بلکہ زمانہ جاہلیت کے پہلے سے چلی آ رہی ہے اسلامی اعتبار سے جہاں یہ پہلا مہنہ ہے وہیں بہت قابل تعظیم اور لائق اعترام مہنہ ہے رمضان و موارک کے روز فضل ہونے سے پہلے محرم الحرام کے روز فرض تھے جب رمضان کے روز فرض ہوئے تب سے اس ماہ کے روز سنت قرار دئیے گئے اس مہنے کی دسویں تاریخ و یوم آشرہ کہا جاتا ہے جس دن روضہ رکھنا مسنون ہے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ یہودیوں کی بستی میں تشریف لے گئے دیکھا تو وہ لوگ روزے سے تھے آپ نے پوچھا تم لوگوں نے کس وجہ سے روضہ رکھا ہوا ہے انہوں نے کہا کہ آج ہی کے دن اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو فرعونیوں سے ناجات دی تھی اور آج ہی کے دن فرعون کو غرق کیا گیا تھا جس کے شکرانے میں ہم لوگ ہر سال روضہ رکھتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پھر تو ہم موسیٰ علیہ السلام کے تم سے زیادہ حقدار ہیں اس کے بعد آپ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کے اس دن کے روضہ رکھنے کا حکم فرمایا صحابہ نے اٹھ کے آیا رسول اللہ یہ وہ دن ہے جس کی یہودی بہت تعظیم کرتے ہیں آپ نے فرمایا اگر میں اگلے سال زندہ رہا تو نوے تاریخ کا بھی روضہ رکھوں گا اس کے بعد اسے محرم کے دسویں تاریخ کے ساتھ نوے یا گیارہویں تاریخ کے دو روزے سنت قرار دئے گئے تاکہ سنت بھی آدھا ہو جائے اور یہودیوں کی مشابہت بھی لازم نہ آئے آشورہ کا روضہ بہت ہی اہمیت کا حامل ہے آن رسول اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شست بھی آشورہ یعنی دسویں محرم کا روضہ رکھتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے پچھلے ایک سال کے گناہ معاف فرما دیتے ہیں فرمایا رمضان کے روزے کے بعد سب سے افضل روضہ اللہ کا مہنہ محرم کا روضہ ہے یہاں اس بات پر بھی غور کرنے کی ضرورت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے محرم کو اللہ کا مہنہ قرار دیا ہے اب ذرا سنچئے جو مہنہ اللہ کا ہو وہ مہنہ منحوس کیسے ہو سکتا ہے وہ مہنہ بے برکت اور غم کا مہنہ کیسے ہو سکتا ہے آج بہت سارے مسلمان محرم میں شادی نہیں کرتے گھر کی افتتہ کرنی ہو تو نہیں کرتے کوئی کاروبار شروع کرنا ہو تو نہیں کرتے کہیں دور سفر پر جانا ہو تو محرم کے گزرنے کا انتظار کرتے ہیں یہ سب کیا ہیں ذہنی قرافات عقل سے دور اور اسلام سے الگ تھلک خیالات ایک مسلمان کو ان قرافات سے بچنا چاہئے اگر کچھ کرنا ہی ہے تو اس ماہ مبارک میں ہمیں توبہ استغفار کرنا چاہئے اور یہ سوچنا چاہئے کہ نئے سال کی شروعات نہیں بلکہ ہماری زندگی کے ایک سال اور کم ہونے کی گھنٹی ہے لہذا ہم نے پہلے کیا کیا اس کا احتساب کرے اور اپنے گناہوں پر معافی مانگ کر آئندہ تقوی کی زندگی گزارنے کا عہد کریں اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے مجھے اور آپ کو اور تمام مسلمانوں کا عمل کرنے کی توفیق تفرمائے اس طرح کے اور ویڈیوز کے لئے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں بعدوں میں لگے بھی لیکن کو پریس کریں زیادہ سے زیادہ شیئر کریں